آگے پڑھتے ہیں روخ دوسری خبر کا ڈینگو پر دلنے میں سیاست چل رہی ہے تازہ معاملہ اروند کیجبائل سرکار کے محلہ ایوم بال بکاسمندری سندیب کمار کا ہے سندیب کمار نے بی جے پی سانسدوں پر نشانہ سادہ ہے بہت تیخے تیور میں سندیب کمار نے کہا کی کہاں ہیں بی جے پی کے ساتوں سانسد کیا وہ ہنیمون بنانے گئے ہیں اور اس بیان پر صبرتست ہنگامہ ہو گیا ہے دلی سرگار کے بال بکاسمندری کے بیان پر ہمارے سم واد داتا پنگر جوان نے ان سے بات کیا حالانکہ وہ اپنا بچاوف کرتے رہے اور مافی بھی مانگی ڈینگو کی مار پر دلی سرکار سے لے کر سرکاری ایجنسیوں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایسے میں سندیب کمار جو کی دلی سرکار میں منتریہ انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ آخر کار بی جے پی کے وہ سانسد کہاں پر ہیں جن کو جمینی اس طرح پر کام کرنا چاہیے تھا آپ نے کہا کہ سب ہنیمون منانے کیلئے چلے گئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی ان کو جب ضرورت تھی جنتہ کے بیچ میں جانے کی وہ نہیں گئے سب کی ذمہ داری اور جواب دہی بنتی ہے لوگوں کے پرتی کہ ان کے پرتی کام کریں اور اگر میرے ویکتگت بیان سے کسی کو برا لگا تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں کیا بیان آپ کو لگتا ہے کس طرح کا بیان آپ نے دیا ہے نہیں کچھ لوگ پتا نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن میرا ویکتگت کچھ ایسا نہیں ہے آپ نے کہا کہ باقی سانسد جو ہے وہ کیا ہنیمون منانے چلے گئے ہیں تو آپ کہایا میں اس بیان پر اپنے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کہا نہیں دیکھیں آدمی کا دھیان کسی بھی چیز سے کب اٹھتا ہے جب وہ کوئی بہت ویست کام میں ہو یا کوئی جروری کام میں ہو کہیں پر گیا ہوا ہو دیش میں نہیں ہو تو یہ جمہداری بنتی ہے ان کی کم سے کم سر سانسدوں کی جمہداری بنتی ہے کم سے کم اپنے ایریے میں جائیں لوگوں کو اویر کریں لوگوں سے پوچھیں کیا سمجھتا ہے کیا نہیں ہے کسی ایک بیان میں سبکامنا ہے تو دے دیں کہ بھئی جلدی دلی میں ختم ہو ڈنگو کا پرکوپ اور دلی کے لوگ سوست ہوں ہماری ایسی سبکامنا ہے اس میں تو گھر میں بیٹھ کے وہ تو دے سکتا ہے آپ کو جو لگتا ہے کہ وہ ہنیمون منانے گئے ہیں سانسد ایسا آپ نے بیان دیا ہنیمون سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہوئے کہاں نہیں لیکن جمہداری سے کیوں بھاگ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں دکھنا چاہیے نا آپ کو آپ کی جواب دے ہی تو آپ کی بھی ہے نا تو سندیب کمار کہیں نہ کہیں اپنا بچاف کرتے ہیں معافی بھی مانگتے ہیں اور کیجی وال سرکار کہیں سواست مندری ستیندر جین اپنے ساتھی کا بچاف کرتے ہیں ستیندر جین نے اپنے ساتھی مندری سندیب کمار کے بیان پر معافی بھی مانگی ہے ستیندر جین سندیب کمار دونوں بھلے معافی مانگ رہے ہوں لیکن بی جے پی نے عام آدمی پارٹی اور سندیب کمار کے اس بیان پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے میناکشی لیکھی نے اُلٹا پلٹ وار کیا ہے ایک طرف دیش کی رازہانی ڈینگو کے ڈنگ سے پریشان ہے تو دوسری طرف دلی سرکار میں مندری سندیب کمار کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے جو تمام سانسد ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں اور ایک بیان انہوں نے جو دیا ہے ہنیمون کا سبد کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے ڈینگو کے پورے ماملے چل رہے ہیں آج سمویدن شیلتا ہے یہ بی جے پی سانسد ہونے کے ناتے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں پہلی چیز تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مکھے منتری ہیں انہوں نے خود یہ بیان کچھ سمیں پہلے دیا تھا جہاں اپنے آپ کو انہوں نے ڈینگو کا مچھر بتایا تھا کہا تھا کہ میں کانگریس اور بی جے پی کو ڈس دوں گا اور میں ڈینگو کا مچھر ہوں اور ان کو مار گراؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈینگو کے پرتی ان کا جو سمویدن شیلتا ہے وہ ڈینگو کے مچھر کے پرتی زیادہ ہے اور ان کے بھاو جو ہے ڈینگو کے پرتی زیادہ ہے مچھر کے پرتی زیادہ ہے نہ کی وہ سمویدن شیلتا اس سے پیڑت لوگوں کے پرتی ہے اور دوسرا جس ابادر بھاشا کا پریوک کیا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے کہ ڈینگو کے مچھروں کی وجہ سے ان کا ہنیمون جو ہے وہ ڈسٹرپ ضرور ہوا ہے کیونکہ ہنیمون پیریڈ سماپت ہو چکا ہے اور آج دلی کی جنتہ ان سے جواب چاہتی ہے